اسلام علیکم دیئر سوڈنس امران افروٹا ہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میتھ ورلڈ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے فرسٹیئر کی میتھ کے اوپر اور آج میں آپ کو فرسٹیئر میتھ کا انٹرو کرواؤں گا کہ ہم نے میتھ فرسٹیئر کی میتھ میں ٹوٹل پڑھنا کیا ہے اور یہ کس طرح سے اس کی نمبر کی دسٹیبیوشن ہے انٹروڈکشن ہے ہمارا ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں فرسٹیئر کی میتھ کے ہنڈرڈ یہاں پہ اس کے دو مین پورشن ہے فرسٹیئر کی میتھ کے دو مین پورشن ہے اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں دو مین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فرسٹ پورشن سے اس کا پیپر بنتا ہے فورٹی فائی پرسنٹ اور سیکنڈ پورشن سے اس کا پیپر بنتا ہے ففٹی فائی پرسنٹ اور بہت آسان سا بھی ہے یہ جو فرسٹ پورشن ہے اس کے بارے میں تو آپ سمہاو پہلے سے جانتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن یہ جو دوسرا پورشن ہے یہ آپ کے لئے کچھ نیا ہوگا اس میں آپ لوگ اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسٹر ایفرٹ کرنی پڑے گی سیکھنا پڑے گا ہے بہت آسان سا اور میرا بہت فیوریٹ پورشن ہے میں سٹارٹ بھی یہی سے کرواؤں گا دوسرا پورشن جو ہمارا ٹرگنومیٹری ہے پہلے پورشن میں ہمارے پاس اگر ہم بات کریں چیپٹر وائل تو چیپٹر ون میں ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر سسٹم اس میں ہم نمبر کے بارے میں بات کریں گے چیپٹر ٹو ہمارا ہے سیٹس فنکشنز اور گروپس کے بارے میں اس میں ہم سیٹ کی بات کریں گے فنکشنز کی بات کریں گے گروپ تیوری میں جائیں گے ہم اور اس کی بات کریں گے اس کے بعد چپٹر نمبر 3 ہے Matrix and Determinants اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر آپ میرا چینل ابھی ویو کریں اس میں جو 9 کے میں نے Lectures دیئے ہیں وہ پہلا چپٹر کے complete میں نے Lectures اس پہ وہ دے دیئے ہیں تو اس میں سارے کا سارا میں نے یہی Matrix and Determinants کے اوپر بات کی ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ حرک ملے گی اسی سے ہم تھوڑا سا Onward جائیں گے وہ ہم 2x2 Matrix کی بات کرتے تھے یہاں پہ ہم 3x3 Matrix کی بات کریں گے باتیں یہاں پہ بھی بھی ہوں گی چپٹر نمبر 4 ہمارا ہے Quadratic Equations جو آپ 10th class میں چپٹر 1 اور چپٹر 2 پڑھ کے آئے ہیں وہ والی چیزیں ہیں سارے کی ساری Quadratic Equations اور کوئی بات مشکل نہیں ہے سارے کی ساری وہی والی باتیں ہیں چپٹر نمبر 2 والی تو یہ والی Quadratic Equations ہم اس طرح سے define کریں گے اور نیچٹ ہمارا ہے چپٹر نمبر 5 that is Partial Fraction یہ بھی آپ لوگ 10th میں پڑھ کے آئے ہیں Partial Fractions وہی والا کام ہوگا تو سیم ہی ہے تھوڑی سی چینج ہے question تھوڑی سی چینج ہے نیچٹ ہمارا چپٹر نمبر 6 ہے Sequence and Series and that's a most important question at least 15 to 20 marks کا پیپر اس چپٹر میں سے بنتا ہے Sequence and Series اس چپٹر کو بھی ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے Arithmetic Progression Geometric Progression and then Harmonic Progression اور Arithmetic Progression جس کو آئے گی اس کو Harmonic Progression آئے گی because Harmonic Progression is the reciprocal of Arithmetic Progression تو یہ تین چیزوں کے بارے میں define ہوگا 11 exercises یہ تھوڑا سا lengthy chapter ہے لیکن بہت important chapter ہے کیونکہ marks زیادہ اسی chapter میں سے آتے ہیں about 15 to 20 marks اور یہ جو chapter نمبر 7 ہے اس میں ہمارے پاس permutation combination اور chapter نمبر 8 ہے binomial theorem یہ بھی دونوں chapter بہت important ہے لیکن اگر آپ ان chapters کو short questions کے لیے بھی کر لیں گے تو آپ کا question paper 100 marks کا وہ attempt ہو جائے گا now let's come towards the most important part that is 55% paper اسی میں سے بنے گا اور یہ ہمارا ہے trigonometry بہت important اور میرا بہت فیوریٹ حصہ ہے یہ trigonometry میں ہمارے پاس chapter نمبر 9 ہے اس میں ہم بات کریں گے fundamental of trigonometry کی trigonometry کی fundamentals اس میں ہم تھوڑی سی discussion کریں گے formula l is equal to r theta اس میں ہم چیزیں معلوم کریں گے اس میں identities پروو کریں گے اور ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے chapter نمبر 9 میں next نمبر 10 ہے trigonometry identities اس میں sin square theta plus cos square theta یہ chapter 9 میں بات کریں گے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 1 plus 10 square theta is equal to secant theta 1 plus cos square theta is equal to cosecant square theta and so on اور اس میں ہم formula کی بات کریں گے trigonometric identities کی بات کریں گے that is sin alpha plus beta cos alpha plus beta and alpha plus beta اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس chapter 10 میں discuss کریں گے بہت important chapter 9 اور 10 دونوں بہت ہی important chapter ہیں یہی سے آپ کے long questions بھی بنتے ہیں short questions بھی زیادہ یہی سے بنتے ہیں chapter number سرف ایک ہی exercise chapter 11 جو ہم نے کرنی ہے next chapter 12 ہے بہت lengthy chapter ہے لیکن بہت آسان ہے solutions of triangle اس میں ہم triangle solutions کی بات کریں گے right triangle octus triangle triangle اور ساری جو بھی triangle کے بارے میں بات کر چکے ہیں iso cell less equiliteral in ساری triangle solve کرنے کے بارے میں بات کریں all sides after angle اور angles after angle کے کہیں پہ دو sides دیوں گی اور ایک angle دیا ہوگا کہیں کہ پہ تین sides دیوں گے ہی rolls formula اور یہ ساری چیزیں ہم chapter number 12 میں solve کریں گے 12.8 exercise بہت important ہے 12.8 میں سے long question پیپر میں آتا ہے next chapter number 13 اس کی صرف دو exercise inverse trigonometric function اور 13.2 exercise بہت important ہے سمپل سا chapter ہے اس میں inverse trigonometric function پڑھیں گے sine inverse cause inverse and inverse and functions کی بات کریں گے chapter number 14 last chapter ہے solution of trigonometric equation جو trigonometric equations آ جاتی ہیں ان کو solve کریں گے ان کے solutions find کریں گے تو کورس ہے تو آپ لوگ نے اس کو review کر لینا ایک دفعہ میں اپنے next lecture میں پہلا lecture میں صرف introduction پہ دیا تھا جو میرا next lecture ہو گا وہ ہم یہ second portion start کریں گے trigonometry سے start کریں گے chapter number 9 that is fundamental of trigonometry یہاں سے ہم start کریں گے میرے اگلے lecture تک کے لیے آپ لوگ chapter number 9 کو دیکھ کے آئیں گے اس میں سوڑا سا discuss کر کے آئیں گے پڑھ کے آئیں گے تا کہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں وہ میں کہاں سے بھی ہیں کس طرح کی